ہندوستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو بورڈر سندھ سے بھی لگتا ہے ہندوستان کا ہم تین کروڑ لوگ مارچ کر کے اس بورڈر پہ جائیں گے انشاءاللہ تو ہندوستان ہمیں ہلکا نہ سمجھے ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی چاہتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے اس جدو جہد میں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کا مسجدہ پاکستان کا مسجدہ پاکستان کا مسجدہ اس وقت کراچی حسین اسکوائر پہ پاکستانی عوام نکل چکی ہے اور بارت سرکار مودی کتے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے جو تُو نے تین سو ستر کا ایکٹ ختم کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے تمام عوام نکل چکی ہے کراچی حسین اسکوائر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سر پہ کفن بان کے نکل آئے ہیں اور پوری دنیا کو یہ میسے ہی دے رہے ہیں کہ ہمیں مزاق نہ سمجھا جائے ایٹم بم کوئی حصیت نہیں رکھتا ہم سب ایٹم بم ہیں کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے جہاد اور جذبہ ہم جب مرتے ہیں تو ایٹم بموں کو نہیں دیکھتے ہیں ہم حبید ایٹم بم بنتے ہیں اور اسی طرح بلاس کرتے ہیں اگر 1965 کی جنگ کسی کو یاد ہو تو تمام پاکستانی ٹینکوں کے نیچے بم بان کے لیٹ گئے تھے آج پھر وہی وقت آ چکا ہے انڈیا سرکار کے لیے موت کا وقت آ چکا ہے بھارتی کتے مودی کا وقت آ چکا ہے کہ اس کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے اور یہ عوام سر پہ کفن بان کے نکل آئی ہے اور اب تمہارا عشر بہت بھرو ہوگا مودی